عید الفطر کی نماز کے نیت کرنی ہے میں نیت کرتا ہوں دو رکعت نماز عید الفطر کی چھینز زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے مو میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف اب امام اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ بان کر سنہ پڑھیں گے تو آپ نے بھی یہ نیت کر کے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ بان کر سنہ پڑھنی ہے اور سنہ پڑھنے کے بعد چھینز زائد تکبیروں ہوں گی امام پہلی تکبیر کہیں گے یعنی اللہ اکبر کہیں گے تو آپ نے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں ہاتھ باننے نہیں ہے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر بس نیچے چھوڑ دینے ہیں اور کچھ بھی نہیں پڑھنا اور جب امام دوسری تکبیر کہیں گے تو آپ نے پھر سے اسی طرح ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں اور جب امام تیسری تکبیر کہیں گے تو آپ نے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لینے ہیں چھوڑنے نہیں ہے بس آپ نے صرف دو ہی تکبیروں میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں اور تیسری تکبیر میں آپ نے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لینے ہیں پھر امام قرآن کریں گے سور فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے بعد کوئی اور صورت پڑھیں گے رکو کریں گے اور جب سجدہ کریں گے تو پہلی رکعت مکمل ہو جائے گی پھر دوسری رکعت میں امام اٹھتے ہی قرآن کریں گے سور فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے بعد کوئی اور صورت پڑھیں گے پھر اس کے بعد رکو میں جانے سے پہلے پھر امام تین زائد تکبیریں کہیں گے آپ نے پھر سے پہلی تکبیر میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں اور دوسری تکبیر میں بھی ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں اور جب امام تیسری تکبیر کہیں گے تو آپ نے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں ہاتھ باندھنے نہیں ہیں بلکہ کھلے چھوڑ دینے ہیں یہاں جو سچیں زائد تکبیریں ہوں گی وہ مکمل ہو جائیں گی اور جب امام چوتھی دفعہ اللہ اکبر کہیں گے تو آپ نے بغیر ہاتھ اٹھائے رکو میں چلے جانا ہے اور اس کے بعد باقی سارا طریقہ باقی دوسری نمازوں کی طرح ہی ہوتا ہے رکو سجدہ اور اتحیات پڑھنے کے بعد امام کے ساتھ سلام پھر لینا ہے اور نماز مکمل کر لینی ہے